لیکن بزیرائی سب کو ملتی ہے ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہے ایک نوجوان کو دیکھنے کے لیے میں جائے کرتی تھی مشاعروں میں والدہ کے ساتھ دور بیٹھ کے دیکھتی تھی میں آج بھی صدر ہوسن کی لیکن میں نے بلکل سائب کا ہو بھی ہوں کیونکہ مجھے کچھ پوزیٹیف کام ہوتا وہ نظر نہیں آرہا جاہد سعید کا دھڑا الگ عابد حسین عابد کا الگ آفتاب جاوید آفتاب کا دھڑا الگ لیکن اب امبری نصیب امبر صاحبہ کا دھڑا الگ آفتاب دوستو سفن میں خوش آمدید میں ہوں بخاص عزیز آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جن کا تعرف زمانوں پر محیط ہے یہ سبب یہ جملہ اس لیے میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہمارے ہاں آج کے اس زمانے میں موجود ہیں یا ایک لفظ بقایہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو پوری ایک تہذیب کے علم بردار ہے جن کے لہو میں روایت ہے جن کے ہاں ہمیں اردو کی جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ خوشبو آ رہی ہے باتوں کی حد تک تو ہم سنتے ہیں کرتے ہیں کانفرنسز میں بھی کرتے ہیں لیکن اس تہذیب کا اوڑنا بچھونا آج بھی ہمیں اما بیگ صاحبہ کے ہاں دکھائی دیتا ہے میں تعرف کے لیے آپ سے بھی چند لمحل ہوں گا اور مہم سے بھی پھر باقاعدہ بات کا آغاز کرتے ہیں اردو افسانے کی تہذیب کی بات کی جائے آج ہم یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے مباحث کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر آزم کریوی کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں گڑ مٹ کر جاتے ہیں لیکن جدید افسانے کی بات کی جائے افسانے کی تو اس کے موجد یا ان مضامین کو آج بھی ہم دیکھیں تو وہ زندہ دکھائی دیتے ہیں جو ان کے ہاں موجود تھے وہ آپ کے دانہ تھے پھر اگر آپ کے کام کے حوالے سے بات کی جائے تو سماجی حوالے سے سماجی دانش بھی رکھتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر میرے لیے جو باعثی مسرد آج جو لمحہ ہے کیونکہ یہاں مہم سے ملاقات سے پہلے ماں جی سلمہ قاسر صاحبہ تشریف لائی ہیں اور انہی کے حوالے سے اماد بھائی کے حوالے سے مجھے یہ سائٹ نہیں بتا تھی کیونکہ اماد بھائی نے سب کچھ بتایا یہ چیز رہ گئی کہ ترقی پسند مصنفین اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی وہ دھڑے بازیاں جنہوں نے اس سماج کو میرے کے حال سے تباہ کیا بنانے والے بھی تھے خراب بھی کیا ان سب سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں اور آپ کی جو قدب چھٹ چکی ہیں اس میں نقطہ نگاہ کے نام سے ہے جس میں آپ کے کولمز ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوتے رہے اور عام کولمز نہیں ہیں ہمارے آج کی سیاست سماج معیشت ہماری لوگ دانش ہمارا وہ ورسہ جو ہم سے آج ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے ان چیزوں سے جڑے ہوئے وہ کولمز ہیں پھر کیکٹس کے روح آپ کا شیری مجموعہ ہے پھر باتوں سے خوشبو آئے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے یہ جو ہے یہ مختلف انٹرویوز ہیں اور پھر تماشا میرے آگے آپ کے افثانے ہیں وحید کے خواب کے حوالے سے آپ اپنا فورم بھی رن کر رہی ہیں انجیو بھی کہا جا سکتا ہے اس کو جس میں آپ اختلف سطھوں پر پاکستان کی کام کر رہی ہیں میرے لیے میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑا ہی اہم میں سمجھتا ہوں کہ عید ہو گئی ہے آپ نے وقت دی ہے آپ سے مل کر ایسے میرے بھی یہ بہت طرح کی بات ہے کہ آپ نے مجھے گلائے گلائے کی بات یہ لفظ نہ کہیں نہیں 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 میرے لیے بہت عزت کی بات ہے اور آغاز میں یہی سے کرنا چاہوں گا جو میری تھوڑی سی یہ قادت ہے وہ تڑکتی پھڑکتی بات کر رہی ہیں انجومن ترقی پسند سنیفین کا بڑا خوالہ ہے اور آپ نے جن لوگوں کے نام میں آج بھی صدر ہوں سن کے سن چپٹر کے جیت بلکل لیکن میں بلکل سائب پہ ہو بھی ہوں کیونکہ مطلب مجھے کچھ پوزیٹیف کام ہوتا ہوئے نظر نہیں آرہا اس میں عدب کے اوقت کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ کئی مشاعریں ہو رہا ہوں کئی میرے جسے ہمیں سیکھنے کا واقع ہے میں نے چار سال پروگرم کیا کہ فنس کلپٹن ملے ہی حوالے تھا نازنوار کی تھا ہر مہینے بلانا ہے لیکن اس میں کسی کو سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا صرف لوگ آئے اپنی اپنی غزلیں سنائیں اور کر چلے گئے کوئی ایسے مذاکرہ ہو جس میں سیکھیں بتائیں اس طرح کی چیز کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے سماجی کا انٹروبیشن وہ ہمارے جو سٹیڈی سرکل سے وہ سب ختم ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب تین میرا خلمیں ہیں جو میں نے جو بیسکلی تھی چورنگی پہ ہیں وہ ہے اس کے بعد راہت سعید کی ہے اور تیسے کراچی میں میں تین ہے کراچی میں تین کیا چار ہیں امرین کی علاقہ ہے امرین حصیب امبر کی علاقہ ہے چلیں یہ بڑی زوردست بات ہے کراچی کے چار ہو گئی ہیں کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راہت سعید کا دھڑا الگ عابد حسین عابد کا الگ جاوید آفتاب کا دھڑا الگ لیکن اب امرین حصیب امبر صاحبہ کا دھڑا لگی یہ اچھا اچھا صحیح تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دھڑے بازیوں نے تباہ کر دیا ہمارے سالی مہرب کو ختم کر دیا دیکھیں بات ہی میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہم پہلے پاکستان پہلے مسلمان میرے بچوں کو بہت تالیس ہونے ملے جو ہم پشاور کہتے کہ تم کون ہو بچے نے اسے پوچھتے تھے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم پاکستان یعنی ہم یہاں بتائیں ہم کون ہیں یعنی کہ آپ یہی ہیں بیٹا اب بھی میں یہی لکھتے ہوں مختلف بروپس ہیں جنہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں تو میں پھرا تھک کر میں کہتے ہوں ہم نو بڑی میں کوئی نہیں ہوں اچھا افثانے کی روایت تو افثانہ تو آپ کے لہو میں رچہ پسا جی جی والدہ بھی ان کی بھی تو آ چکے ہیں بچوں ہیں اور اس بند میں جو حاذب الخیری اور ان کی والدہ کہا بڑھتی ہیں سب سے زیادہ نانا کے لئے میں حاذب الخیری کے پر بند پہلے ڈیٹ ہے جی جی نانا کے اور والدہ کے افثانیں چھتے تھے اور اس بند آپ کو بتائیں کہ اعتبی رسالہ ہم بلکل اپنے اس کے حساب سے پھر اس کے بعد ظاہر ہے خواتین اور رائزسٹ کے لکھنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کو پڑھنے والے اور پسند کرنے والے اور پسند کرنے والے کے لئے ان کو ہم بلکل علم نہیں کر سکتے اچھا افثانوں کے اگر ہم موضوعات کی بات کی جائے تو خواتین کے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے خواتین افثانہ نگاروں کے ہاں بھی جس میں نفسیاتی پیجیتیاں ہیں نفسیاتی گتھیاں بڑی چیزیں ہیں لیکن جو میں نے گوگل پر سرچ کیا جو دیکھا آپ کے آنے سے پہلے دوڑا سا آپ کے افثانیں بیت وقت روایتی بھی ہیں اس کی کیا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پر رسالے والے طرف سے زور پڑا ٹھیک ہے نادر میں نے خود سے میرا کلام اٹھا لیکن میں نے اپنا لکھا واشنہ خود نہیں پڑا تو لوگیں یہ بہت بڑا ساتھ ہے جس طرح آپ پروگرام کر کے آتے تھے ٹی وی اپنا چینل نہیں دیکھتے تھے تو میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا گناہ ہے رخصانہ صالت سلیمی ہاں ہوتی ہیں اور انہوں نے بہت بیشتر چیزیں بیشتر چیزیں تو کہلیں گے میرا گناہ کیا ہے کہ میں ہی پڑھ کر ٹھیک کروں کہ تم بھی نظر ڈال دیا کروں تو اس نے لکھنے والوں میں بعض چیزیں روایت سے ہٹ کریں جو مختصر والے افسانیں آئیں کیونکہ میں وہی والی بات جو میرے نانا بھی کہتے تھے میں چاہتے ہیں کہ میری جب نسلیں نواسیں نواسیاں آ کر پڑھیں ایسے تو لوگ آپ کو پتائے کہ کون پڑھ رہا ہے اس لئے میں بہت امید نہیں ہے مجھے ان بچوں کی طرف سے اگر پڑھیں تو انہیں شرمنہ نہ ہونا پڑھیں انہوں نے کس قسم کی چیز لکھتی تھی کہ اس میں جذبات کو بھاردہ اور یہ ساری چیزیں تو وہ ایک فاصلہ رکھ کے میں نے اپنے دل کا حال لکھا ہے اور اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں گے جو آپ کے پاس ہے یہ میری آپ سمجھنے کے خود نرشت ہے بلد ہوئی اس میں میں نے اپنی مختلف جو اوقات تھے اوقات تو میں اپنی اوقات میں نے ظاہر کر دی کیوں یہ اوقات ہے اچھا اب کیا اس کو کہتے ہیں افسانوں کے حوالے سے تو بات ہوگی لیکن باتوں سے خوشبو آئے یہ آپ نے انٹرویوز کا سلسلہ کب شروع کیا اور جقیناً میں نے اس کی فیریز دیکھی ہے اس میں بڑے ہی اہم اہم جو نام ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ذراعہ سپارے میں بھی تھوڑا سپارے ہی اس کے لئے میں کشاور سے باقیدہ کراچی جاتی تھی اور انٹرویوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود سیکھوں بحیثیت شاکر جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ سوال نامہ بنانا کتاب اعلانا کتاب اعلانا میں مولے سوالات اس میں نہیں ہیں شامل کے آپ کو کون سا رنگ اچھا لگتا ہے آپ کھانے میں کیا کھائیں گے خالص بن عدبی سوالات ہیں تو وہ پڑھ کے پھر میں سوال نامہ بنا کے لے جاتی تھی بعض انٹرویوز میرے حساب سے بہت ہی تھکے رہے ہوتے تھے کہ ڈیر گھنٹا میں سنتی تھی انہیں کیسٹ سے اور اس نے لکھنے کیلئے میرے پاس پرشنیوز کا تھا اور بعض جیسے مر مضبوط ہو گئے مختصر ترین لیکن جانا انٹرویو مہار پیارے آدمی تھے مہار پیارے آدمی تھے اللہ نے بدا لیا انہیں مجھے افسوس یہ کہ ان کی بنائیوی کیونکہ میرا ایک خوالہ اور بھی ہے کیونکہ میرے شوہر وائل ڈائیٹ پر کام کرتے تھے اب میں اس کام کو زندہ پر رہی ہوں تو گنگا بھی اور بیٹے کی بھی دونوں پر خواب پورے کر رہی ہوں ویڈ بائی کی بہت شاندار تھی جو میرے حساب سے ان کی بیگمیں اور بیٹھیوں نے اس کی ویلیو نہیں کی ہے ایٹی میں نے خرید لیا اور وہ پی ہی دکھائی گی تھی اور ویڈ بائی جو کہ مغلت ہے نہ کنچی تھی میں نے ان سے کہا آپ نیشنل جو برکٹ والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کہ لے پتہ ہے ہم کس خاندان سے ہیں اگر انہوں نے اگر انہوں نے اگر انہوں نے ہماری بنائی ویڈیوز بنا کر دی ہیں تو سو سکتے ہو بھی کیا ہوگا شکاریات بہن کا نوویل بھی کما گیا بہت کم وہ بھی شاعری بھی کچھو ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لکھتے ہی بھی تھے نہیں میں نے پڑھا ہے ان کو نشدوک فانڈیشن نے وہ چھاتی ہے وہ کتاب اور اس نوویل کا ٹائٹل اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے شکاریات کو فکشن منایا اور باقاعدہ فکشن منایا اچھا دوسرا محسن گھپالی صاحب کے ساتھ کیسا تجربہ رہا ہے میری ان سے بھی ملاقات ہوں مزے کے باتی ہے ان کی بیٹی کو میں یہ ہی بتاتی ہوں میں ایک شاور میں تھی وہ کراچی میں تھے اصل میں ہوا یہ کہ والدہ کے ساتھ میں بچپند سے میں فلم جاتی تھی شادی جب ہوئی میرے شوہر کو پسندی تھا اور میرے حساب سے عورت کی پرس پرائیٹ ہی اس کے کچھے اور اس کچھے میں نے لکھنا چاہتے ہیں آج کل کی لڑکی ہیں نہیں سمجھتے میرے کالیشن ایزیم اس باق کا دواہ ہے جو میں نے آج بھی رکھا ہے 1982-83 تا بس میدب کی صدر اور فلانی اس کے اور لکھنا لکھانا سارا جب بہنے بیٹی کی شادی کر دی پھر میں دوبارہ اس ویم میں میں کہا ہی میری والدہ نے اجازت دلوائی کہ ٹھیک ہے باہر نہیں جائے گی اسے لکھنے سے مطلب کو رات رات بھر بیٹھ کے میں یہ انٹریگ اور افثانے ایک صبح ہوتی تھی اور میرے پاس مختلی جگہوں بھیجھنے کے لیے وہ لفافی ہوتے تھی جو میں اپنے ڈرائیوار کو پکڑا بیا کرتی تھی تو یہ گہر پڑے رنگا ہمارا آ گیا اس کے بعد محسن محفالی سے میری ملاقات جیسے یہاں پیرزادہ قاسم سے گوشی ملنے کا بہت شوق تھا ایک نوجوان کو دیکھنے کے لیے میں چاہے کرتی تھی مشاعروں میں والدہ کے ساتھ دور بیٹھ کے دیکھتی تھی اور آ جائے لیکن تیس پہنچس سال میں ان سے بات کرنے کی امت نہیں کر سکی واہ اس کے بعد اب میں ان سے ملتی ہوں میں فلنسلام کرتے ایک درو بیٹھ جاتی ہوں موسیم دوبالی سے بہت فرینڈلی بہت اچھے انسان تھے اور ٹیلی فون پہ ہماری گھنٹوں بات چیز ہوتی بھی اسی میں میں نے ان کے انٹریو بھی کیا انہوں نے اپنی کتابیں دے جی سارا کچھ آخری وقت میں بھی جب انہوں نے ٹھنڈ لے کے ایک راچین بہت سکھ والی سردی تھی نبشہ آدمی تھی انہوں نے بتائی کہ پولوورز مدارہ تہی نہیں مل رہا اور بیزر اور ہیٹر تو پہ راچین میں کتے ہی نہیں ہیں تو بہت کیا یہ شخصیت تھی بہت امدالتی کیا بات ہے یہ یادوں کی کشنا ہے جو صاحب فیضہ سے جائے آج کی جو خاتون ہے اس کے لئے لکھنا بولنا اگر وہ چاہے تو بڑا آسان ہی ہو گیا آپ کی نصف تھی نہیں نہیں میری بہت بھی بہت آسان تھا اس سے باتیں بنیں پرائیٹی اس کی بات ہوتی میں تھی بہت زمانے کے نیم میں آپ اتنا پرانا نہیں سمجھا ہمارے ہمارے تمہار قسم کی فیسلیٹی مشاہدیں سب کچھ ہوا کرتا تھا باتی کے اپنی پرائیٹی کی بات تھی ہم نے کبھی شہر سے پاہ جانا پسند نہیں کیا ایک ٹائم فکس ہے ساتھ بجے گھر واپس آ جانا ہے جو شرعہ میں بھی ہے عورت مغرب کے بار بغیر محرم کی وقت مہار میں ہوسارے تو اگر ان چیزوں کو فالو کر لیں تو بہت سا اطلاب آج میں سوچتا ہوں کہ میری لئے بہت اچھا ہوا کہ میں اگر میں محفلوں میں رہن تک بیٹھتی تو میرے نام کے ساتھ کیا کچھ ضرائیا جاتا آج یہ کہ ٹھیک ہے وہ محفل میں نہیں جاتی بدے ماغ ہیں یا جاتی ہیں تو ایک ٹائم ٹیکر فکس ٹھیک ہے ہوا کہ آج کل مشاعروں میں عزت نہیں ہوگی مختلف آپ پروس سے دیکھ رہا ہوں گے رو رہا ہوتا ہے کہ میں پانچ گھنٹے پیٹھا پٹھایا ایک پلیٹ بیڈیانی کی تھی بھائی تم اپنی عزت پٹھاؤ تم ایک شاعر ہو ایک فکس ٹائم ٹھیک بیٹھو محفل نہیں شروع ہو رہی واپس آج ہو کیا بات ہے آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے آپ کا ایک کردار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ پلیٹ بیڈیانی کیلئی پانچ گھنٹے پیزل لگی گذارہ کر رہے ہیں اچھا میں نے یہ سوال شاہر اس کانٹیکٹس میں کیا تھا کہ آج بھی بڑا ایک شور مچتا ہے کہ مرد شاعر ہمیں آکے نہیں آنے دیتے مرد عدیب ہمیں سامنے نہیں آنے دیتے نصرت مسعود صاحبہ کا میں نے انٹریو کے گزشتہ دنوں نصرت آپ میں بہت اچھا لکھتی ہیں اور ہمارے یہاں اسلامباد کے جو ہماری جو چند پرومننٹ دکھا رہی ہیں ان میں سے ہیں تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ مرد شاعر اور مرد نقاط عورت کی شاعری کو یا عورت لکھنے والے جو ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ لیکن یہ تجربہ اس پر ایک چیز اور ایک کر دوں مذہت یہ تجربہ جب ان کی بات کو میں نے نیا سوچا تو مجھے فکشن خاتون جو لکھنے فکشن نگار جو خاتون ہے جو نوویل کے لکھ رہی ہے افسانہ لکھ رہی ہے اس کے ہاں یہ اکثر مختلف نظر آیا ہے اس کو تو بہت پذیرائی ملتی ہے دیکھیں پذیرائی سب کو ملتی ہے ہر ایک کی اپنی اتنی قیمت ہے آہم کیا قیمت ہے ہم مجھے نہیں معلوم اٹھا آپ کے قیمت کے رہے میں اگر یہاں روں گی میں تو تو رنوے بنوالی ہے میری کوئی کی پاس نہیں نہیں یہ قیمت آپ کے لئے ہوگی ہر جب ہر چیز بکتی ہے واہ خوبصورت بات مردہ بھی بک جاتا ہے مردہ بھی بک جاتا ہے میں کیا باتیں کہوں کہہ دیں کہہ دیں یہ موقع پھر نہیں آئے گا مجھے اب اسی لیسول زہین نے منٹو بولنا سکتا تھا منٹو بولتے تھے انہوں نے کہا منٹو سے بولا کرو تو پھر وہ آلی بات آجائے گی کالی شروار یا جو بھی چیزیں وہ تو بکتی ہے اب میرا ریٹ ہے ان کا بھی ریٹ ہوگا آپ کا بھی ہوگا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انمون ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنی ہوتی ہے ہمیں کہ یہ ہم کسی بھی قیمت پر اس کو نہیں خرید سکتے ہیں تو بات یہ کہ مرد کبھی بھی ہمیں نہیں رو سکتا ہے ہا یہ الزام ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے ہمیں کہتے ہیں مرد کے پیچے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہاں خوادین شائرات کے پیچے یہ الزام ہے اچھا اگر روکنے والے ہوتے تو شاید سارا شغفتہ مار گئی ہوتے ہیں سب مار گئے ہوتے ہیں مردوں کو بہت خوش ہوتے ہیں کیونکے ساتھ ایک عدد خاتون شائرات ساتھ جا گیا یہ ایک عجیب بدبودار معاملہ ہے میں اس معاملے میں نہیں جاؤں گا یہ بہت بدبودار معاملہ اور اس معاملے میں تو میں ویسے بھی بہت سخت ہوں اور میرے نام سے تو خواتین شائرات جو نام جنمن ہیں مجھے بار سبیل تذکرہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں مجھے گزشتہ تھی انہوں لاہور سے بڑے سینئر کا فون آئے وہ میں نے فلان خاتون شہرہ سے بات کی تمہارے بارے میں تو وہ یہ بول رہی تھی فلان تمہارے بارے میں یہ بول رہی تھی میں نے کہا جو نان جنمند خاتون ہوگی میں اس کو کبھی سپورٹ بھی کر سکتا اور میرا اس بارے میں یہ پیانیاں ہے کہ اگر ایک خاتون برکے میں بیٹھی ہوئی ہے ایساپ پردوں میں خود نہیں لکھتی میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اور ایک عورت مانس کاٹ آیا یا کچھ بھی ہے لیکن وہ خود کہتی ہے اب یہ بات غلط ہے یا کیا بات ہے ملکل صحیح ہے چار اتنی اتنی موٹی کتابیں آٹھ سال میں کیسے آ سکتی ہیں میں بھی ہاؤس وائی پہ ہوں میں پانچ گیا موٹی کتاب ہاں چاہتے ہیں ایساپ کتاب میں تو اپنے ٹائم کو منیش کرتی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے ٹائم لاؤں گی اتنا کچھ جبکہ میں سوشلائز بھی کر رہے ہوں یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے وہ آپ میک میں بلاغیات میں کاملی نہیں کرتی جاؤں نہیں کرتی مسئلہ یہ نا ٹھیک ہے اچھا زیتون بنو کیا بات ہے اسکول میں جا کے بیٹھتے ہیں اور عالم سطح پر ان کے افصالیں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں ان کو دیکھو برز ذرائق ہی ملی مجھے افسوس ان باتوں کا ہوتا ہے ان لوگوں کو کوئی آگے نہیں لے کر آتا جو اتنے اتنے کتابیں لکھتے ہیں جو انہیں تعام کیا ہوتا ہے کہ وہ آخر بڑھابے میں پھر میں پشاور سانٹرل جیل کی بات کروں گی میرے شوان رہے ہیں ناراض ہو کے پر میں جب جیل جاتی ہوں کہلیں کہ تم جب انٹریوں میں یہ بات کرتی ہو جیل جاتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہو نہیں پریفتہ رکھ کے جاتی ہو تو ہماری زیتون خاتون کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب میں اسے ملنے گئی ہوں تو میں نے ان کا بھولیا دیکھا مطلب کوئی ان پر پشاور میں نہیں پوچھتا تھا یہ ہی سانٹرل جیل میں تھا کہ اگر عورت جوان ہے اس کو ہر فیسلیٹی حاصل ہوگی تھی کیونکہ یہ کی سوشل رکھ میرا آج کا نہیں ہے آہستہ آہستہ اس راستے پر میں پشاور سے آئی ہوں اور مجھل آئے وارڈ کے لئے میرا نام مومنیٹ رہا تھا لیکن چونکہ سن سے میں بلاؤ کرتی ہوں تو وہ دن نہیں ملا تھا مجھے تو بات یہ کہ آپ جیسے بھی جوان ہیں جو بھی ہیں اور پیسہ بھیک تماشا دیکھا نہیں نہیں یہ سچ ہے یہ روٹ نہیں ہے آج میں محفلیں دیکھنا شروع کر دوں سب سلام کرتے ہیں آلی جا آلی جا ملک اے آلیا بیٹھے ہوں گے میں نے بھی ایک عظیم الشاہ شہنشاہ بنا دیں گے نہیں ملکہ جہاں میں نے لفظیں استعمال کرتے ہیں چون میں نے محفل سجائی ہوگی محفل سجائی ہوگی آپ کا زندگی کو جو دیکھنے کا روئی ہے وہ تو سمجھ آگی اب سوشل ورگ میں کیا کیا آپ بھی آج کل آپ کر رہی ہیں آج کل میں نے جو شروع کیا جیسے پشاور میں میں مازو بچوں کے لئے کر رہی تھی اور سینٹرل جیل جو میں دارالامان کی حالات مہت خراب تھی سینٹرل جیل میں میرے شوہر یہی تمراتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اندر جا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں ملگا تو پھر ہماری اس بات پر صلاح ہوئی تھی کہ اگر چالیس مطلب میں لائی ہوں کہ دیکھو کسی بھی میں سے کوئی پڑیاں نکل سکتی ہے میں کہاں تک ہماری زمانت دوں گا تو میں یہاں پر چھولے بھولے لگوائیتے وہ تو سمجھے کہ پندرہ سال قرآنی بات ہوئی جب میں پشاور میں تھی کراچی میں اگین کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں اس کلاستے سے رگ دی ایک خواب میرا ہمیشہ سے تھا کہ دس مشینے ہوں کیونکہ جو معذور بچے تعلیم اپنی جگہ ہے لیکن تعلیم سے روزی آج کل کمانا مہت مشکل کرام ہے خونر ملنا میرے خونر ملنا میرے بچے ہوتے تھے میں کہتی تھی اچھکے پڑھاؤ لیکن بابو تمہارا بچہ بن گیا انٹرپاس کر لیا تو اس کو تو نوٹ ہی نہیں ملے گی ہاتھ میں ہونا ہونا ضروری ہے کشاور میں بھی یہی تھا کہ جو معذور بچے جب سیکھ جاتے تھے کام تو جب میں انہیں دکانوں پر لے جاتی تھی تو ان کو چھوٹا ہی بنایا جاتا تھا جھاڑو گے تو چھوٹے چھائے لے آؤ میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہوں دس مشینے رکھیں میں ان بچوں کو اپنے پیروں پر ٹھڑا کروں اور یہ خود آرڈر نہیں مطلب سیکھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا خواب بورا کیا نہ تو میں دس مشینے نہیں افورڈ کر سکتی تھی آج ماشاءاللہ چالیس مشینے ہیں ماشاءاللہ 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 کام کر رہی ہیں اور سب کچھ میرا ہوتا ہے میرا کوئی کٹ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ آگے کے لئے آپ کرایا وغیر میں نے کہا میرے اللہ نے بھی تک کیا ہے اگر 800 روپے کما لیے اس میں سے 100 روپے میں لے گو لانت انگری شکر کے اوپر اس 100 روپے سے میں کیا بن جاؤ گی تو خود سے لڑکی کا اور کسٹومر کا ڈاریک ٹراب کا ہوتا ہے وہ آرڈر بناتی ہیں اور کسٹومر سے خود پیسے لے بھی بجلی کا بل برگار ہوتا ساڑا میں ہی پیٹ کرتے ہوں اور کپڑا بھی سب کچھ میں ہی دیتے ہوں جتنا سیکھو کہ جتنا practice کرو گیا ایڈیوٹیوب چھوڑ کے اور ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور مختلف نیک اپ کر کے بال لہرہ کے انہیں اپنی روزی کی ریزمنٹ کی عادت پڑے گا واہ 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 آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بڑی ساری گپ شک ہوئی میں دوستو یہ ضرور کہوں گا کہ مراد العروض سے لے کر آج اومہ بیک صاحبہ تک جس میں نے تہذیب اور روایت کی بات کی تھی مجھے اینڈ میں اینڈنگ نوٹس پہ کوئی میسیج نہیں لینا کوئی پیغام نہیں لینا کیونکہ یہ گفتگو یہ شخصیت بزاتے خود ہے کردار ہے اور یہی عدیب کا سماج میں وہ کردار ہوتا ہے جو آئندہ نسلوں کو منتقل ہوتا ہے جو معاشروں کو تشکیل دیتا ہے معاشروں سے قومیں بنتی ہیں اور قوموں سے پھر ملک بنتا ہے یہی کردار ہمیں مجھے اپنے گھر میں اپنی ماں کی صورت میں نظر آتا ہے یہاں میم کی صورت میں نظر آیا ہمیں سلمہ قاسد صاحبہ کی صورت میں نظر آتا ہے ہمیں محترمہ فاطمہ جنہ کی صورت میں نظر آتا ہے بے وزیر بھوٹو صاحبہ کی صورت میں نظر آتا ہے میں کس کس کا نام لوں یہاں مجھے جو ہے وہ پھر رکنا بھی پڑتا ہے سو یہ کریکٹر آگے بڑھانا اور اس شمہ کو جلائے رکھنا ہم سب کا فرض ہے اور میرے خیال سے خواتین شاعرات کی بھی تسلی بلکہ تسلہ ہو گیا ہوگا آپ کی گفتوں کے بعد سو کراچی سے مختصرا یہ آپ وہ کہتے ہیں خوشبو کے جھونکے کی طرح آئی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم آپ سے مستقل دابطے میں رہیں اور جب بھی آپ اسلام آباد آئیں ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ